جے 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 بھٹا مر جے 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 بھٹا مر پیاری پیاری بھٹا اتما جیون میں خوشیاں تیوہار سے آتی ہیں جہاں تیوہار ہے وہاں خوشالی ہے آنند ہے پریم ہے اور پیار ہے بھارا دیس ایک ایسا دیس ہے یہاں پر لو پورے آنیتہ کے ساتھ پورے خریوار کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ نتروں کے ساتھ تیوہار منایا کرتے ہیں لیکن اس تیوہار میں ایک ایسا تیوہار ہے جو ہم چار مہنے تک منایا کرتے ہیں دیپاوالی کا تیوہار دو اور تین دن میں پورا ہو جاتا ہے تیسے را کا تیوہار ایک دن میں پورا ہو جاتا ہے رکشہ بندل کا تیوہار ایک دن میں ہی پورا ہو جاتا ہے اسٹرانی کا آر دن میں پوری ہو جاتی ہے دس رکشن دس دن میں پورا ہو جاتا ہے نو راتری نو دن میں پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک ایسا تیوہار آپ کہوں گے کون سا تیوہار اس تیوہار میں جڑا جاتا ہے اس تیوہار کا نام ہے چاترماس اس چاترماس میں ہی چار مہنے کی تیوہار دیکھنے کی ملا کرتے ہیں جب چاترماس کا سبارم ہوتا ہے گروہ کا آگمن ہوتا ہے گروہ پڑیما ہوتی ہے گروہ کا آشرواز دیا جاتا ہے گروہ کے آشرواز سے ہم ایک تیوہار کا سبارم کرتے ہیں گروہ کے چڑھنوں میں آ کر کے بیٹھ کر ہم گروہ کا آشرواز پرابطی کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد اگنیہ تیوہار آپ کی بیچ میں آ جاتا ہے بھگوان پارسنات کی نام سے آ جاتا ہے اس کے بعد پھر تیوہار آ جاتا ہے رکشا ومن کی نام سے آ جاتا ہے اس کے بعد ایک تیوہار پھر آ جاتا ہے جو راست کے نام سے ہم مناتے ہیں جسے ہم سواتن ترتا دیوست کہتے ہیں پندر آگست کی روپے منائے جاتا ہے اس کے بعد ایک اور تیوہار آتا ہے جیسے ستمرو کی سمبسری کہا جاتا ہے پجوشن پرب کہا جاتا ہے اور دیگمبرو کا تیوہار یہاں پر دس رکشن پربے کی روپے منائے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک تیوہار آتا ہے جیس تیوہار میں ہم لوگ نو دن تک دیوی شادنہ کرتے ہیں جیسے نبراتری کہا جاتا ہے پھر ایک تیوہار دس سہرہ کی روپے میں آتا ہے پھر اور ایک تیوہار آپ کی پیچھ میں آتا ہے جسے ہم بھگوان محویر نربان محوصہ یا پھر دیپا ولی پرب کہتے ہیں آپ بیچار کیجئے چار مہنے آپ نے کیسے بھکتی کے ساتھ رکھا لے آسان میں گروہ کے آگمن سے ساون میں رکشا بندن موکش شبتی بھی بھادوں میں دس لکشن کووار میں نوراتری کارتک پھر دیپا ولی اس طرقے سے ہم چار مہنے کے تیوہار پوری آتویتہ کے ساتھ بناتے ہیں یاد رکھنا جہاں چاتر ماس میں سادھو آکے بیٹھ جائے وہاں تو ہر دل تیوہار جیسا محب ہو جاتا ہے کہتے بھی ہیں ساتھ سادھو کا خو تو سار دکھائی دیتا ہے مٹی ہوئی بانو تاکو آکار دکھائی دیتا ہے ہو لی دیپا ولی دس لی تیوہار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور سچ کہتا ہوں تو جہاں سادھو بیٹھ جاتا ہے وہاں تو ہر دل تیوہار دکھائی دیتا ہے ہر دل تیوہار ایک ماتر چاتر ماس ایک ایسا سمیہ ہوتا ہے جہاں پرسند چار مہنے تک ایک اسطحان پر بیٹھ کر آتما سادھنا کرتا ہے آتما سادھنا کے ساتھ ساتھ آپ کو سنسار سے باہر نکال کے دھرم دھیان ادھیاد پرتکرمن سواردھائے سنسار سے کیسے مکت ہونا سنسار کی پریشانی سے چھٹکارہ کیسے پانا یہ ساری کلا ایک سند آپ کو چاتر ماس پر اس سے کھا دیتے ہیں چتر ہونے کا ماس چترائی کے ساتھ جینے کا مہینہ اسے ہم کہتے ہیں چاتر ماس ایک ایسا پاور پر پر ہم سبھی گروہ کا آشیر بار پرابت کرتے ہیں آپ سمجھ گئے اس سنسار کا سب سے بڑا پرون سب سے بڑا تیوہار چاتر ماس ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے جیبن میں چار مہین دھرم دھان کریں دھرم لاپ پرابت کریں آئیے گروہ کے چڑوں میں آئیے سنتوں کے چڑوں میں پرماعتما کی بھکتی کے ساتھ چڑھتے ہوئے اپنے جیبن کو چیدنے کا پریاز کریں گے تو ہی ہم آتنی آتما کا کلیان کر پائیں گے